ایٹھ لائف حکس جس سے انسان کو زندگی گزارنے کا صلیقہ آجائے ایک سٹوری میں نے ریسنٹی سنی اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی کتاب میں منشن کیا ہے کہ ایک سٹوری میں نے شیخ شقیق بلغی ان کے ایک سٹوڈن تھے حاتم ایک درمہ ان کے پاس آئے تو شیخ نے پوچھا اپنے سٹوڈنٹ حاتم سے کہ تم نے مجھ سے کتنے سال پڑھا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے ساتھ بتیس سال سے علم حاصل کیا ہے تو شیخ نے بوچھا اوکے فائن تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے مجھ سے اتنے سال پڑھا ہے تم نے مجھ سے کیا سیکھا اور حاتم نے انہوں نے بولا کہ میں نے آج تک for 32 years جو میں نے آپ سے پڑھا ہے میں نے آپ سے صرف آٹھ مسئلے سیکھے ہیں شیخ وہ سپرائز he was shocked he was like تم نے میرا ٹائم برباد کیا like you know i've invested so much in you تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے ہیں مجھ سے حاتم نے بولا کہ شیخ i did not learn a lot from you لیکن میں جھوڑ بھی نہیں بول سکتا so شیخ was like اوکے فائن کیا آٹھ مسئلے سیکھے ہیں what are those eight issues جو تم نے مجھ سے سیکھے ہیں حاتم نے بولا شیخ میں نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کو دیکھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے اور وہ قبر میں جانے تک جب تک بندہ قبر میں پہنچ نہیں جاتا وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے meaning جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنا محبوب اپنی نیکیوں کو اپنے عامال کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا سیکنڈ دوسرا ایشو جو میں نے شیخ آف سے سیکھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے پہ جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام کو پڑھا قرآن میں میں نے آیت کو پڑھا کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے وہ باقی رہے گا سو جو چیز مجھے قیمتی لگی یا میرے ہاتھ آئی میں نے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپورٹ کر دیا تاکہ جو چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کروں وہ باقی رہ جائے وہ محفوظ ہو جائے جو کبھی زایہ نہ ہو تیسرا مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان پر غور کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى کہ جو درا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو روک لیا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اس کا مقام بنایا ہے تو جب میں نے یہ بات ریلائز کی میں نے اس کے پر غور کیا تو میں نے اپنی نفس کو برائیوں سے روک لیا میں نے اپنی خواہشات کو اپنی ڈیزائرز کو روک لیا اور میں نے اس بات پر محنت کی کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لوں یہاں تک کہ میرا نفس اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کے اوپر ڈٹ گیا چوتہ مسئلہ جو شیخ میں نے آپ سے سیکھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی انکلینیشن ان کا رجحان دنیاوی مال حسب نصب دنیاوی جاہ وہ منصب ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے اور ان سب چیزوں کے ذریعے ان کو کبھی بھی خوشی حاصل نہ ہو کبھی بھی کپلیٹ ساٹیسفیکشن حاصل نہ ہو اور دیکھنے میں ان کو عزت بھی نہ ملے جس کی بیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور جب میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان دیکھا اِنَّا اَقْرَامَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے عزتدار وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ رکھتا ہے تو میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ خدا کے سامنے میں عزت والوں میں شمار ہو جاؤں پانچوہ مسئلہ شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد بغض نفرتیں یہ سب رکھتے ہیں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں دوسری طرف خدا کا فرمان دیکھا جب میں نے ریلائز کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ میں نے لوگوں کے لیے ان کی جو رزق ہے ان کا پروویجن ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ دیا ہے اس دنیا میں تو میں نے لوگوں سے حسد چھوڑ دی I did not find any reason to be jealous of anyone اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا because اگر میں اللہ تعالی کی تقسیم کی اوپر حسد کرتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کی علم سے اللہ تعالی کی تقسیم پہ division پہ میں ناخوش ہوں تو میں نے لوگوں سے تمام نفرتیں اور حسد چھوڑ دیے چھتا مسئلہ شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں خون بہانے کی کوشش کر کے ان کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے ہیں پھر میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمان کی طرف رجوع کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو بس میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں ساتوہ مسئلہ شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے پروویجن حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو زلیل کرتے ہیں وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتے ہیں جس ٹو ہاف داٹ پروویجن میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ارشاد کو دیکھا فرمان کو دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ نہ ہو پھر میں نے ان باتوں میں اپنے آپ کو انوالف کر لیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حقوق میرے ذمہ ہیں اس رزق کی تلاش کے لیے خود کو زلیل نہ کروں ہیبلیئٹ نہ کروں اور چھوڑ دوں اور جہاں تک میری کوشش ہے جس چیز کو کرنے کی میں اس حد تک کوشش کروں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی مجھے عزت دے آٹھوہ مسئلہ اور آخری مسئلہ شیخ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ تعالی کی مخلوق کو دیکھا کہ ہر کسی کی ڈیپینڈنسی یا تو اپنی جان کی اوپر ہے اپنے مال کی اوپر ہے اپنی اولاد کی اوپر ہے اپنی تجارت کی اوپر ہے اپنے پیسے کی اوپر ہے اپنی ذہنی صلاحیت کی اوپر ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرے گا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہو جائے گا تو میں نے اپنے اللہ پر توقل کیا اور وہی مجھے کافی رہا اور یہ سنتے ہی شیخ بلخی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے شاگرد حاتم اللہ تمہیں ان سب کاموں کی توفیق دے تم نے تو اصل میں سارے زندگی کے مسائل کو ان آٹھ مسائل میں ذکر کر دیا اور اصل میں زندگی کے سارے مسائل ان آٹھ مسائل کے اوپر بیسٹ ہی ہیں تو this is what we need to understand this is what I wanted to share with you کہ we need to be able to look life look at life differently and جب ہم ان مسئلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے زندگی دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھ کو عمل کی توفیق ادا کرے موسیقی